موسیقی 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 شہیارہ فریدی سے داخلہ حمور کا کلمدان لے کر وزارت مملکہ سیفران بنا دیا گیا میاں محمد سومبرو وزیر نشکاری آزم سواتی وزیر پارلیمانی امور غلام سربر خان وزیر حوابازی ہوں گے وزیر آزم عمران خان نے اپنے تین نئے معاملے خصوصی کا بھی تکرر کر دیا پھر داؤس آشی قوان کو معاملے خصوصی براہ اطلاعات و نشریات بنا دیا گیا ندیم بابر وزارت پیٹولیم کے لیے وزارت آزم کے معاملے خصوصی ہوں گے زفر اللہ مرزا وزارت صحت کے لیے وزیر آزم کے معاملے خصوصی مقرر جبکہ کابینہ میں رد ودل کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ملکی مرشد عمران نیازی کی امور کی ذکب میں ہیں اپوزشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے پہلے دن ہی میساک مرشد کی پرخلوص پیشکش کی تھی حکومت بک زیادہ نہ کرتی تو معاشی تباہی نہ ہوتی مریم عورنزے بولی اصد عمر کا جانا عمران خان کی پولیسیوں کی ناکامی کا ثبوت ہے مشیر اطلاعات سندھ مرتضی بہاپ بولے گھوم پھر کر مشرب دور کے چہرے لائے جا رہے ہیں اجاز شاہ کو وزارت داخلہ ملنا حیرت کا باعث ہے آخر کار سوشما سوراج نے سچ بول ہی دیا دیل آئی درست آئی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسف گفور کہتے ہیں زمینی حقائق نے بھارت کو سچ بولنے پر مجبور کر دیا امید ہے بھارتی سرجیکل سٹائک دو دار تھوڑا سے متعلق جھوٹ بھی سامنے ضرور آئے گا بھارتی وزیر اکھار جنرل بیان دیا کہ باراکوٹ حملے میں کوئی پاکستانی حلاک نہیں ہوا بروچستان میں مکران کوسٹل ہائیوے پر شہید ہونے والی زلفکار اور زین العابدین کی میتیں ان کے ابائی علاقوں میں پہنچا دی گئیں زلفکار کی نماز جنازہ نوشہر و فروز اور زین العابدین کی رینالہ خود میں عدا شہدہ کو پھوڑے فوجی اعزاز کے ساتھ سپوردے خاک کیا گیا بیس سے پچیس مسلح افراد نے شناکتی کار دے کر چودہ مسافروں کو بسوں سے اتار کر شہید کر دیا تھا بسے کراچی اور گوادر کے درمیان سفر کر رہی تھی مٹھی سے کراچی جانے والی بدقسمت بس کو علمناک حادثہ آٹھ افراد لکھ میں اجل بن گئے چوالی سے زائد زخمی بس موڈ سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی ادھر فورٹ عباس کے قریب ٹریکٹر نے دو موڈ سائیکل سواروں کو کچل دیا لاہور کے علاقے فیروز والا میں فائرنگ یونین کونسل کے چیئرمن سمیت چار افراد جانبہت سابی جمیل آدل اور راہگیر شامل جھگرہ دریا سے ریت اٹھانے کے معاملے پر ہوا پولیس کے باہرانوی شخص نے چیئرمن بیو سی ایک سو آٹھ کی گاری پر فائرنگ کی گنمن کی جوابی فائرنگ سے عمران بھی مارا گیا ایک ملزم فارا کراچی میں نیچی اسپتال کے بعد سرکاری اسپتال کا عملہ اور ڈاکٹرز موبینہ طور پر غفلت کے مرتقب نکلے دانک میں درد کے لاج کے لیے آنے والی لڑکی درد انجیکشن لگنے سے جانبہت ہو گئی انجیکشن لگانے والا شخص زہرہی رہا ست پتنگ بازی کے خونی کھیل نے ایک اور معصوم کی جان لے لی سیالکورٹ کے علاقے اگوکی میں گلے میں دور پھرنے سے نو سالہ بچی جانبہت نمرا اپنے والد اور والدہ کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی کہ دور کی عزت میں آ گئی بچی کے قتل کا مقدمہ نامعلوم پتنگ باز کے خلاف درج دنیا بھر سے آنے والے سکھ جاتری آج کرتار پور جائیں گے جاتری بے ساکھی میلے بی بی شرکت کریں گے درپار دربار کرتار پور سکھ میں جاتریوں کی آمد سے قبل تیاریاں مکمل کر لی گئی سیکیورٹی کے فول گروف اتظام سینڈ میں انجر کی امتحانات مزاہ مند کر رہ گئے کہیں پرچے آؤ تو کہیں امتحانی مراکس پر سڑے آم نہ کر کراچی انٹر بورٹ کا بیالوجی کا پیپر چارلیس منٹ پہلے ہی سوشل میڈیا کی زینط بن گیا اودھر سکر بورٹ کا انگلیش کا پرچہ بھی ورچ سپ پر وائیڈل ہو گیا امریکی انتخابات میں موبینہ روسی مداخت کا معاملہ گروبرٹ مولر ریپورٹ کے چار سو اٹالیس صفحات جاری کر دیئے گئے صدر ٹرپ نے تحقیقات پر کنٹرول کی کوشش کی انصاف کی راہ میں ہائل ہوئے مولر ریپورٹ 22 ماہ کی تحقیقات کے بعد جاری کی گئی امریکی صدر کا مولر ریپورٹ پر ادھی عمل صحافی پر دنس کہا اپنے خلاف ہونے والی کسی بھی الزام تراشیوں کو رکھنے کا پورا حق ہے مجھے روبرٹ مولر سمیت کسی کو بھی عوضے سے پاری کر سکتے ہیں ٹرم کا ٹوئیٹ شمالی کوریا کا امریکی وزیر ادم اعتماد ایٹمی مذاکرات سے الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا شمالی کوریا کی بزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پومپیوں کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنا چاہتے شمالی آئرلین کے علاقے میں پیٹرول بم حملہ اور فائرنگ انتیس سال کے خاتون ہلاک شناکت نہیں بتائی گئی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی لندن میں سیکڑوں سائیکل سواروں کا محولیاتی تبدیلی کے لیے احتیاج مظاہر کا مقصد لوگوں کو سفر کرنے کے ساتھ طریقے اپنانے سے آگاہ کرنا ہے پولیس نے پانچ سو مظاہرین کو گرفتار کر لیا فخر زمان اور ورلڈ کپ کے لیے پندرہ رکنی پاکستانی سکارٹ کا اعلان کر دیا گیا سرپراز احمد قیادت کریں گے فخر زمان امام الحق آبید علی بابا رازم شویب ملک شامل شاداب خان جنید خان محمد دوسنین حسن علی بھی ٹیم میں شامل شویب ملک اماد وسیم حاری سوہل فہیم اشربی سکارٹ کا حصہ بن گیا چیف سیلیکٹر انزمام الحق کے مطابق حفیظ کی شمولیت فٹنس سے مشروط ہے جبکہ آمیر کو ڈروپ کر دیا گیا اسلام علیکم رویل نیوز کے ساتھ میں ہوں بشرا رشی اور میرے نام ہے قاسم خان ہیڈلائنز آپ جان چکے باقیدہ آگاز کریں گے اہم خبر سے آپ کو بتائیں کپتان کا اوپنر آٹھ ماہ بعد ہی آؤٹ ہو گیا وزیر خزانہ عصد عمر نے اپنا استیفہ دے دیا عصد عمر کہتے ہیں کہ میں عوام کو مزید کچومر سے نکالنے کو تیار نہیں تھا فوری فیصلہ کرنا بہت ضروری تھا وزیر آزم تورائی دینا جاتے تھے جبکہ میں کوئی بھی وزارت نہیں لینا چاہتا دل کو تسلیح ہے کہ میں نے ملک کے لیے کچھ بہتر کام کیا ہے میں کہیں نہیں جا رہا تحریک انصاف کو بھی نہیں چھوڑوں گا جی بالکل آپ کو اہم خبر دیں کپتان کا اوپنر آٹھ ماہ بعد ہی آؤٹ ہو گیا وزیر خزانہ عصد عمر کا استیفہ عصد عمر کہتے ہیں کہ وہ عوام کا کچومر نکالنے کو تیار نہیں تھے فوری فیصلہ ضروری تھا وزیر آزم وزارت طوائی نائی دینا چاہتے تھے لیکن وہ کوئی وزارت نہیں لینا چاہتے تھے دل کو تسلی ہے کہ ملکی بہتری کے لیے کچھ کیا وہ کہیں نہیں جا رہے بلکہ تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے آپ کو بتائیں اہم خبر سے متعلق کپتان کا اوپنر آٹھ ماہ بعد ہی آؤٹ ہو گیا وزیر خزانہ عصد عمر مستعفی ہو چکے ہیں عصد عمر کا کہنا ہے کہ وہ عوام کا کچومر نکالنے کو تیار نہیں تھے فوری فیصلہ ضروری تھا وزیر آزم وزارت سے طوانائی دینا چاہتے تھے لیکن وہ کوئی وزارت سے دل کو تسلی ہے کہ ملکی بہتری کے لیے کچھ کیا وہ کہیں نہیں جا رہے بلکہ تحریک انصاف کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے میں اس لیے ادھر آیا تھا کہ اگر میں کوئی کانٹریبوٹ کر سکتا ہوں پاکستان کی معیشت کے لیے پاکستان کیلئے عمومی طور پر اگر کوئی کانٹریبوشن کرتا تھا میں اس لیے آیا تھا میں تو کچھ سائش و مائشوں کا حصہ بننے کیلئے نہیں آیا تھا اگر کوئی کانٹریبوشن ضرور کریں میرا جو کپتان ہے اس نے مجھ سے کہا کہ جی میں آپ کو اس رول کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھا میں نے اسے جادت لی سپورٹ ہم انشاءاللہ کرتے رہے ہیں اسد عمر نے جاتے جاتے خطرے کی گھنٹی بجا دی انہوں نے کہا کہ اگلا بجٹ مشکل ہوگا کہاں آئی ایم ایف کے پروگرام کے اثرات نظر آئیں گے نئے وزیر خزانہ سے امید نہ رکھیں کہ تین ماہ میں دودھ کی نہرے بہیں گی نئی ٹیم کو وقت دینا پڑے گا مرشد پر مشکل وقت ہے اگلا بجٹ بہت ہی مشکل ہوگا اسد عمر نے جاتے جاتے خطرے کی گھنٹی بجا دی کہا آئی ایم ایف کے پروگرام کے اثرات نظر آئیں گے نئے وزیر خزانہ سے امید نہ رکھی جائے تین ماہ میں دودھ کی نہرے نہیں بہنے لگ جائیں گی نئی ٹیم کو وقت دینا پڑے گا مرشد پر مشکل وقت آئے گا آپ کو بتائیں اسد عمر نے کہا کہ اگلا بجٹ مشکل ہوگا ایم ایف کے پروگرام کے اثرات نظر آئیں گے نئے وزیر خزانہ سے امید نہ رکھی جائے تین ماہ میں دودھ کی نہرے نہیں بہنے گی نئی ٹیم کو وقت دینا پڑے گا مرشد پر مشکل وقت ہے اگلا بجٹ مشکل ہوگا یہ کہنا ہے اسد عمر کا اسد عمر نے جاتے جاتے خطرے کی گھنٹی بجا دی دی ہے کہاں ایم ایف کے پروگرام کے اثرات نظر آئیں گے نئے وزیر خزانہ سے امید نہ رکھیں کہ تین ماہ میں دودھ کی نہرے بہیں گی نئی ٹیم کو وقت دینا پڑے گا مرشد پر مشکل وقت ہے آپ کو بتائیں ہم خبر سے متعلق اگلا بجٹ مشکل ہوگا اسد عمر نے جاتے جاتے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایم ایف کے پروگرام کے اثرات نظر آئیں گے جبکہ نئے وزیر خزانہ سے امید نہ رکھیں کہ تین ماہ میں دودھ کی نہرے بہیں گی نئی ٹیم کو وقت دینا پڑے گا مرشد پر مشکل وقت ہے کہ اس وقت مجزے ہوں گے اور اگلے تین مہینے کے انتر جو ہے وہ دودھ اشاہت کی ندیاں بہیں گی جو اگلا بجٹ آپ کا آئے گا وہ اس ایم ایف کے پروگرام کو اسد عمر نے وزارت خزانہ کو آٹھ ماہ تک چلایا عوام کو مہنگائی کے بھور میں پھسایا دعووں کا ایک سے بڑھ کر ایک ریکارڈ بنایا اسطیفہ دے کر چلتے بنے جب عمل درامت کا وقت آیا اسد عمر نے چھے ماہ میں سات ارب ڈالر کا ریکارڈ کرزہ اٹھایا افراتے سر کو تین سے نو فیصد ڈالر کو ایک سو پچیس سے ایک سو پینٹالیس روپے تک پہنچایا بجلی گیس پیٹرول کی قیمتوں کو بھی خوب بڑھایا شرین نمو کو پانچ اشریہ آٹھ سے دو اشریہ آٹھ فیصد تک خوب گرائیا اسد عمر نے وزارت خزانہ کو آٹھ ماہ تک چلایا عوام کو مہنگائی کے بھنور میں پھسایا دعوہ کا ایک سے بڑھ کر ایک ریکارڈ بنایا جب عمل درامت کا وقت آیا اسد عمر نے چھے ماہ سات ارب ڈالر کا ریکارڈ کرز اٹھایا افراتے زر کو تین سے نو فیصد ڈالر کو ایک سو پچیس سے ایک سو پینٹالیس روپے تک پہنچایا بجلی گیس پیٹرول کی قیمتوں کو بھی بڑھایا گیا جبکہ شرح نمو کو پانچ اشاریہ آٹھ سے دو اشاریہ آٹھ فیصد تک گرایا گیا آپ کو بتائیں کہ اسد عمر نے وزاعتہ خزانہ کو آٹھ ماہ تک چلایا جبکہ عوام کو مہنگائی کے بھنور میں پھسایا دعوہ کا ایک سے بڑھ کر ایک ریکارڈ بنایا گیا جبکہ صفحہ دے کر چلتے بنے جب عمل درامت کا وقت آیا اسد عمر نے چھے ماہ سات ارب ڈالر کا ریکارڈ کرز اٹھایا افراتے زر کو ایک سو تالس روپے تک پہنچایا گیا جبکہ بجلی گیس پیٹرل کی قیمتوں کو بھی بڑھایا گیا شرح نمو کو پانچ اشاریہ آٹھ سے دو اشاریہ آٹھ فیصد تک گرایا گیا پاکستان میں مہنگائی کی گئی ہے پہلی رمضان کو آپ اچانک دیکھیں گے کہ مرود بھی مہنگے ہوگئے کیونکہ سب کو افتاری بکھانی چارٹ جب ڈیمانڈ بڑھ جائے اور سپلائے کم ہو تو وہ چیز مہنگی ہو جائے کپٹان نے ٹیم بدل لی اپننگ پلئر اسد امر کی چھٹی کر دی گئی عبدالحفیز مشیر خزانہ اور ایجاز شاہ وزیر داخلہ مقرر کر دی گئے فبار چودزی سے وزارت اطلاعات لے کر وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی دے دی گئی شہیار افریدی سے داخلہ امور کا کلمدان لے کر وزارت مملکر سیفران بنا دیا گیا محمد میاں سومرو وزیر نجکاری جبکہ آزم سواتی وزیر پارلیمانی امور غلام سربرخان وزیر حبابازی ہوں گے کپٹان نے ٹیم بدلی اپننگ پلئر اسد امر کی چھٹی کر دی عبدالحفیز مشیر خزانہ اور اجاد شاہ وزیر داخلہ مقرر کر دی گئے فواد چودری سے وزارت اطلاعات سے لے کر وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شہیار افریدی سے داخلہ امور کا کلمدان لے کر وزارت مملکت سفیرون بنا دیا گیا محمد میاں سومرو وزیر نجکاری آزم سواتی وزیر پارلیمانی امور جبکہ غلام سربرخان وزیر حبابازی ہوں گے آپ کو اہم کبر دے رہے ہیں کپتان نے ٹیم بدلی اوپننگ پلئر اسد عمر کی بھی چھٹی کر ڈالی عبدالحفیز مشیر خزانہ اور اجاد شاہ وزیر داخلہ مقرر کر دی گئے فواد چودری سے وزارت اطلاعات لے کر وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دے دی گئی وزارت داخلہ امور کا کلمدان لے کر وزارت مملکت سفیرون دے دیا گیا میاں محمد سمرو وزیر نشکاری آزم سواتی وزیر پارلیمانی امور جبکہ غلام سرور خان وزیر ہوا بازی ہوں گے دوسری جانب آپ کو بتائیں وزیر آزم عمران خان نے اپنے تین نئے معاملے خصوصی کا بھی تک کرر کر دیا فردوس عاشق آبان کو معاملے خصوصی براہ اطلاعات و نشریات بنا دیا گیا جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں ندیم بابر وزارت پیٹرولیم کے لیے وزیر آزم کے معاملے خصوصی مقرر زفر اللہ مرزا وزارت سہت کے لیے وزیر آزم کے معاملے خصوصی مقرر کابینہ میں رد و بدل کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا وزیر آزم عمران خان نے اپنے تین نئے معاملے تکرر کر دیا فردوس عاشق آبان کو معاملے خصوصی براہ اطلاعات و نشریات بنا دیا گیا ندیم بابر وزارت پیٹرولیم کے لیے وزیر آزم کے معاملے خصوصی ہوں گے جبکہ زفر اللہ مرزا وزارت سہت کے لیے وزیر آزم کے معاملے خصوصی مقرر کر دیا گئے کابینہ میں رد و بدل کا نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان نے اپنے تین نئے معاملے خصوصی کا بھی تکرر کر دیا ہے جبکہ فردوس عاشق آبان کو معاملے خصوصی براہ اطلاعات و نشریات بنا دیا گیا ندیم بابر وزارت پیٹرولیم کے لیے وزیر آزم کے معاملے خصوصی ہوں گے جبکہ زفر اللہ مرزا وزارت سہت کے لیے وزیر آزم کے معاملے خصوصی مقرر کر دی گئے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملکی مرشد عمران نیازی کی آنا زد اور تکبر کی ذت میں ہے پہلے دن ہی میسا کے مرشد کی پرخلوص پیشکش کی تھی حکومت وقت زائع نہ کرتی تو تباہی نہ ہوتی مریم اورنگزیب بولی اسد عمر کا جانا عمران خان کی پولیسیوں کی ناکامی کا سب کے مشہر اطلاع سن مرتضی بہاب بولے کہ گھوم پھرکا مشرف دور کے چہرے لائے جا رہے ہیں اجاز شاہ کو وزارت داخلہ دینا حیرت کا باعث ہے ملکی معاشیت عمران نیازی کی آنا زد اور تکبر کی ذد میں ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پہلے دن ہی میسا کے معاشیت کی پرخلوص پیشکش کی تھی حکومت وقت ضائع نہ کرتی تو معاشی تباہی نہ ہو مریم اورنگ زیب بولی اصد عمر کا جانا عمران خان کی پولیسیوں کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے مشہر اطلاع سندھ مرزا وہاں بولے گھوم پھر کر مشرف دور کے چہرے لائے جا رہے ہیں اجاز شاہ کو وزارت داخلہ ملنا حیرت کا باعث ہے ملکی معاشیت عمران نیازی کی انا زد اور تقبر کی زد میں ہے اور پوزیشن لیڈر شاہباز شریف کا کہنا ہے کہ پہلے دن ہی کہا تھا کہ میسا کے معاشیت پر 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 پیشکش کی تھی حکومت وقت ضائعہ نہ کرتی تو معاشی تباہی ابھی تک ایسی نہ ہوتی آگے پڑھتے ہوئے آپ کو اہم خبر دیں آخر کا سجمہ سوراج نے سچ بول ہی دیا دیر آئے دروستہ دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں کہ زمینی حقائق نے بھارت کو سچ بول نے پر مجبور کر دیا امید ہے بھارتی سرجی کا سٹرائق 2016 سے متعلق جھوٹ بھی سامنے آئے گا بھارتی وزیر خارج نے بیان دیا کہ بالا کوٹ حملے میں کوئی پاکستانی ہلاک نہیں ہوا آخر سشمہ سوراج نے سچ بول دیا دیر آئے درست آئے آپ کو بتائیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف گفور کہتے ہیں زمینی حقائق نے بھارت کو سچ بول پر مجبور کر دیا امید ہے بھارتی سرج سٹائک 2016 سے متعلق جھوٹ بھی سامنے ضرور آئے گا بھارتی وزیر دیا کہ بالکوٹ حملے میں کوئی پاکستانی ہلاک نہیں ہوا تھا یہ آپ کو بتائیں آخر سشمہ سراج نے سچ بول دیا دیر آئید درست آئید ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف گفور کہتے ہیں زمینی حقائق نے مجبور کر دیا امید ہے بھارتی سولہ سے متعلق جھوٹ بھی ایک بار سب کے سامنے ضرور آئے گا بھارتی وزیر خارج نے بیان دیا کوئی پاکستانی ہلاک نہیں ہوا تھا آخر خاص سشمہ سراج نے سچ بول دیا دیر آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں کہ زمینی حقائق نے بھارت کو سچ بول نے پر مجبور کر دیا امید ہے بھارتی سرج سٹرائک دو ہزار سولہ سے متعلق جھوٹ بیس سامنے آئے گا بھارتی وزیر خارج نے بیان دیا کہ بالا کورٹ حملے میں کوئی پاکستانی ہلاک نہیں ہوا ہے آئی 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 چیزوں کی کڑیاں مجھے آتی ہیں اپنی کے افسران اور چیزوں کے بینات سامنے آ جاتے ہیں ان کی بھی اپوزیشن اور چیزیں ہیں انہیں بھی انہیں جواب دینا پڑتا ہے بین روکا میں اگرادری اپنے کلائی کا دور ہے آپ پتھر کے نیچے تک دے سکتے ہیں تو کیا وہاں پہ تو کوئی نا تیم کا والا کورت میں اور نہ ہی وہاں پہ فکوم کے طرفے تھے ہاں ایک سوڑے کا خون بیچارے کا ضرور نکل گیا اور اس کا مجھے امید ہے کہ پارسکان کو چاہیے کہ عالمی زادی کو عالمی ایک موڈ افجیسس میں اس کا معاملہ لے کے جائے اور انوائرمنٹل جو ہے وہ مجھے پر کیس بھی کرے کہ جنگلی حیات اور ہمارے کوئی سرخ بھی انہوں نے کرائے ہیں اس سے زیادہ پناہ بارس کچھ سکتا تھا بیچارے کے پاس پاور ہے اور نہ ہی وہ کر سکتا جی سر بتائیے گا سوشما سراج نے سچ بول دیا ہے اپنا جھوٹ پہ نکاب کر دیا تو عالمی پاس یہ منظر پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے دیکھیں آنے والے وقت میں مجھے کی طرح بھکسان چاہیے وہ بہتر ہوگا اور پہلے ہی دنیا تو جانتی تھی اور بھارت کو جگہ سائی کا سامنا تھا اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ کس طرح کس مو سے بھارت بار بار جھوٹ ہو رہا ہے یا پوری دنیا کے سکلائٹ اور چیزیں جو ہے اسے میں نے پہلے کہا کہ بتا رہی تھی کہ نہ یہاں پہ کوئی چیز کیمپ کے نام کی تھی اور نہ ہی سکٹین جو ہے وہ پاکستان کا کم ہے جو وہاں پہ گرا ہو بلکہ الٹا انڈیا کے تیارے ہیں اور ان کی تعداد وہ کم ہوئی ہے تو بیکنن پوری دنیا کے سامنے ہیں ہم اس پر سوچتے ہیں ہم نے نامازی کے اندر کبھی بلا وجہ انڈیا پہ انپلا کیا اور نہ ہم چاہتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا جی بہت شکریہ سینے تذیعہ کار کامران ساکھی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ آخر کا سوچمہ سوراج نے سچ بول دیا ہے دیر آئے درست آئے دی جی آئی اللہ سے غفور کا کہنا ہے کہ زمینی حقائق نے بھارت کو سچ بولنے پر مجبور کر دیا ہے امید ہے بھارتی سرجکس ٹرائک دوہزار سولہ سے متعلق بھی جھوٹ بھی سامنے آ جائے گا بھارتی وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ باکستانی ہلاک نہیں ہوا ہے بلوچستان سے آپ کو افسوس نہ خبر نے بلوچستان میں مکران کوسٹل ہائیوے پر شہید ہونے والے زلفکار اور زینال آبدین کی میتیں ان کے آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئی ہیں زلفکار کی نماز جنازہ نوشیرہ فیروز اور زینال آبدین کی رینالہ خورت میں ادا کر دی گئی آپ کو بتائیں شہدہ کو پورے فوضی اعجاز کے ساتھ سپر دکھا کیا گیا بیس سے اپراد نے شنانکتی کار دیکھ کر چودہ مسافروں کو بسوں سے اتار کر شہید کر دیا تھا جبکہ بسیں کراچی اور گوادر کے درمیان سفر کر رہی تھیں آپ کو بتائیں بلوچستان میں مکران کوسٹل ہائیوے پر شہید ہونے والے زلفکار اور زینال آبدین کی میتیں ان کے آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئی ہیں زلفکار کی نماز جنازہ نوشیرہ فیروز پور اور زینال آبدین کی نرانہ خورت میں ادا کر دی گئی ہے بلوچستان میں مکران کوسٹل ہائیوے پر شہید ہونے والے زلفکار اور زینال آبدین کی میتیں ان کے آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئی ہیں زلفکار کی نماز جنازہ نوشیرہ فیروز پور اور زینال آبدین کی رینالہ خورت میں ادا کر دی گئی جبکہ شہدہ کو پورے فوجی احزاز کے ساتھ سپردے کھا کر دیا گیا بیس سے پچیس مسئلہ افراد نے شنانکتی کار دیکھ کر چودہ مسافروں کو بسوں سے اتار کر شہید کیا تھا جبکہ بسیں کراچی اور گوادر کے درمیان سفر کر رہی تھی ایک اور افسوس نہ خبر دے آپ کو مٹھی سے کراچی جانے والی بدقسمت بس کو علمناک حادثہ پیش آ گیا آٹھ افراد لکھ میں اجل بن گے جبکہ چوالی سے زائد زخمی بتائی جاتے ہیں بس موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے حادثہ کا شکار ہوئی بس کے قریب ٹریکٹر نے دو موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا مٹھی سے کراچی جانے والی بدقسمت بس کو علمناک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں آٹھ افراد ہلاک ہو گئے چوالی سے زائد زخمی ہو گئے ہیں بس موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے حادثہ کا شکار ہوئی ادھر فورٹ آباس کے قریب ٹریکٹر نے دو موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا ہے مٹھی سے آپ کو افسوسنا خبر دیں کہ مٹھی سے کراچی جانے والی بدقسمت بس کو علمناک حادثہ پیش آیا آٹھ افراد لکمہ اجل بن گئے ہیں جبکہ چوالی سے زائد زخمی ہو گئے ہیں بس موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے حادثہ کا شکار ہوئی ادھر فورٹ آباس کے قریب ٹریکٹر نے دو موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا ہے آپ کو بتائیں مٹھی سے کراچی جانے والی بدقسمت بس کو علمناک حادثہ پیش آ گیا آٹھ افراد لکمہ اجل بن گئے جبکہ چوالی سے زائد افراد زخمی بتائی جاتے ہیں بس موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے حادثہ کا شکار ہوئی ادھر فورٹ آباس کے قریب ٹریکٹر نے دو موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا لاہور صاحب کو اہم خبر دیں لاہور کے علاقے فروزوالا میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے یونین کونسل کے چیئرمن سمیت چار ہو گئے سابی جمیل آدل اور راہگیر شامیل جھگڑا دریا سے ریت اٹھانے کے معاملے پر ہوا پولیس کے مطابق امران نامی شخص نے چیئرمن دوزگاری پر فائرنگ کی گنمن کی جوابی فائرنگ سے امران بھی مارا گیا ایک ملزم فرار ہو گیا آپ کو خبر دے رہے ہیں لاہور سے جہاں پر لاہور کے علاقے فروزوالا میں فائرنگ ہوئی ہے یونین کونسل کے چیئرمن سمیت چار افراد جہاں بھاق ہو گئے ہیں سابی جمیل آدل اور راہگیر شامیل ہیں جھگڑا دریا سے ریت اٹھانے کے معاملے پر ہوا ہے یونین کونسل کے چیئرمن سمیت چار افراد ہلاک ہو گئے جبکہ سابی جمیل آدل اور راہگیر شامیل ہیں جھگڑا دریا سے ریت اٹھانے کے معاملے پر ہوا ہے اب روک کریں گے دیپالپور کا تھانہ چور ستہ میاں خان کی حدود موزا لومری میں دیوار بنانے کا تنازہ شدہ تک تیار کر گیا دو گروپوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ پانچ افراد شدی زخمی ہوئے جبکہ تین کی حالت نازک ہے لاہور ریفر کر دیا گیا ہے دیپالپور کے نواحی علاقہ موزا لومری میں دیوار بنانے کا معمولی تنازہ شدہ تک تیار کر گیا دو گروپوں خادم اور اسلام گروپ کے درمیان اندھا دھون فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے باعث دونوں اطراف سے پانچ افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں میں اسلام اکرام اسلم اکرم اور لالدین شامل ہیں واقعے کی اطلاع پر پولستانہ چور ستہ میاں خان اور ریسکیو کی امدادی ٹیم موقع پر پہنچ گئیں زخمیوں کو ٹی ایشکیو ہسپتال دیپالپور منتقل کر دیا گیا ہے جن میں سے تین افراد کی حالت تشویشناک ہے جنہیں لاہور ریفر کر دیا گیا ہے جبکہ پولیس کی جانب سے کاربائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں کاشیف وٹو کاشیف بتائیے گا اس افسوسناک واقعے کے بارے میں کاشیف بتائیے گا یہ افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا جی کاشیف وٹو سے ہمارے رابطہ منقطع ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ نپالپور کے نواحی علاقہ موزا لومری میں دیوار بنانے کا معمولی تنازع شدت اختیار کر گیا دو گروپوں خادم اور اسلام گروپ کے درمیان اندھا دون فائرنگ کا تباطلہ ہوا جس کے باعث دونوں اطراف سے پانچ افراج شدید زخمی ہو گئے زخمیوں میں اسلام اکرام اسلم اکرم اور لالدین شامل ہیں جبکہ واقعے کی اطلاع پر پولیس تھانا چور ستہ میاں خان اور ریسکیو کی امداری ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی زخمیوں کو ٹی ایشکیو ہسپتال دیپالپور منتقل کر دیا گیا کراچی میں نیجی ہسپتال کے بعد سرکاری ہسپتال کا عملہ اور ڈاکٹرز مبینہ طور پر غفلت کے مرتقب نکلیں دانت میں درد کے علاج کے لیے آنے والی لڑکی غلط انجیکشن لگنے سے جام بہک ہو گئی انجیکشن لگانے والا شک زیر حلاست کر لیا گیا ہے کراچی سے آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں جہاں پر آپ کو بتایا کراچی میں نیجی ہسپتال کے بعد سرکاری ہسپتال کا عملہ اور ڈاکٹرز مبینہ طور پر غفلت کے دانت میں درد کے علاج کے لیے آنے والی لڑکی غلط انجیکشن لگنے سے جام بہک ہو گئی جبکہ انجیکشن لگانے والا شخص زیر حلاست ہے کراچی سے آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں آپ کو بتایا کراچی میں نیجی ہسپتال کے بعد سرکاری ہسپتال کا عملہ اور ڈاکٹرز مبینہ طور پر غفلت کے مرتقب نکلے دانک میں درد کی علاج کیلئے آنے والی لڑکی درد انجیکشن لگنے سے جاں بھاک ہو گئی ہے اور اب بات کریں گے پتنک بازی کے خونی کھیلکی جس سے ایک اور معصوم کی جان لے لی گئی ہے سیالکوٹ کے علاقے اگو کی میرے گلے میں دور پھیننے سے نو سالہ بچی جاں بھاک ہو گئی نمرا اپنے والد اور والدہ کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی کہ دور کی ذات میں آگئی بچی کے قتل کا مقدمہ نامعلوم پنتک باز کے خلاف درج کر لیا گیا ہے پتنک بازی کے خونی کھیل نے ایک اور بچی کی جان لے لی سیالکوٹ کے علاقے اگو کی میرے گلے میں دور پھرنے سے نو سالہ بچی جاں بھاک جبکہ نمرا اپنے والد اور والدہ کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی دور کی زد میں آگئی بچی کے قتل کا مقدمہ نامعلوم پتنگ باز کے خلاف درج کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں پتنگ بازی کی خونی کھیل نے ایک اور معصوم بچی کی جان لے لی ہے سیالکوٹ کی علاقے اگوکی میں گلے میں دور پھرنے سے نو سالہ بچی جانباک ہو گئی نمرا اپنے والد اور والدہ کے ساتھ موڈر سائیکل پر جا رہی تھی کہ دور کی زد میں آگئی بچی کے قتل کا مقدمہ نامعلوم پتنگ باز کے خلاف درج کر لیا گیا ہے دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتری آج کرتارپور جائیں گے یاتری بیساکی میلے میں بھی شرکت کریں گے آپ کو بتائیں دربار کرتارپور سکھ یاتریوں کی آمد سے قبل تیاریاں مکمل کر لی گئیں جبکہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات بھی کیے گئے ہیں آپ کو بتائیں دنیا بھر سے آنے والے سکھ یاتری آج کرتارپور جائیں گے یاتری بیساکی میلے میں بھی شرکت کریں گے دربار کرتارپور پر سکھ جاتری و قیامت سے قبل تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں سیکیورٹی کے فول پروف بھی کر لی گئے ہیں کرتارپور کے حوالے سے آپ کو اہم خبر دیں کہ دنیا بھر سے آنے والی سکھ جاتری آج کرتارپور جائیں گے جاتری بیساکی میلے میں بھی شرکت کریں گے جبکہ دربار کرتارپور پر سکھ جاتری و قیامت سے قبل تیاریاں مکمل کر لی گئے ہیں سیکیورٹی کے اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات بھی کیے جا چکے ہیں اور اب بات کریں گے سندھ کی سندھ میں انٹر کے امتحانات مزاق بن کر رہ گئے کہیں پرچے آؤٹ تو کہیں امتحانی مراکس پر سرعام نکل کی گئی ہے کرانچی انٹر بورٹ کا پیپر پہلی ہی سوشل میڈیا کی زینت بن گیا اوڈرہ سندھ پرچہ بھی وٹس اپ پر وائرل کر دیا گیا سندھ میں انٹر کے امتحانات مزاق بن کر رہ گئے کہیں پرچے آؤٹ تو کہیں امتحانی مراکس پر سرعام نکل جاری ہے آپ کو بتائیں کرانچی میں سندھ میں انٹر کے امتحانات مزاق بن کر رہ گئے کہیں پرچے آؤٹ تو کہیں امتحانی مراکس سرعام نکل جاری ہے جبکہ آپ کو بتائیں کرانچی میں پیپر چارلیس منٹ پہلے ہی سوشل میڈیا کی زینت بن گیا تھا اوڈر سکھر بورٹ کا انگلیش کا پرچہ بھی وٹس اپ پر وائرل ہو گیا تھا آپ کو بتا رہے ہیں سندھ سے اپ ڈیٹ دے رہے ہیں جہاں پر سندھ میں انٹر کے امتحانات مزاق بن کر رہ گئے ہیں آگے پرچے پر بات کرتے ہیں امریکہ کی آپ کو بتائیں امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کا معاملہ سامنے آ گیا روبرٹ مولر ریپورٹ کے تالیس صفحات جاری کر دیا گیا صدر ٹرمپ نے تحقیقات پر کنٹرول کی کوشش کی انصاف کی مبینہ کی تحقیقات کے بعد جاری کی گئی ہے آپ کو بتائیں امریکی صدر کا مولر ریپورٹ پر عدی مل سامنے آ گیا صحافی پر تنس کیا کہا اپنے خراف ہونے والی کسی بھی الزام تراشیوں کو رکھنے کا پورا حق رکھتا ہوں روبرٹ مولر سمیت کسی کو بھی عوضہ سے فارق کر سکتے ہیں ٹرمپ کا ٹویٹ بھی سامنے آ گیا اب خبر شامل کریں گے شمالی کوریا سے شمالی کوریا کا امریکی وزیر خاجہ پومپیو پر عدم اعتماد ایٹمی مذاکرات سے الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا شمالی کوریا کو وزاعت خاجہ کا کہنا ہے کہ پومپیو کے ساتھ کسی قسم کی دیل نہیں کرنا چاہتے آپ کو بتائیں کہ شمالی کوریا کا امریکی وزیر خاجہ پومپیو پر عدم اعتماد کیا گیا ہے ایٹمی مذاکرات سے الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا جبکہ شمالی کوریا کی بزارت خاجہ کا کہنا ہے کہ پومپیوں کے ساتھ کسی قسم کی دیل نہیں شمالی آئرلین کے علاقے میں پیٹرول بم پر حملہ اور فائرنگ کی گئی انتیس سال کی خاتون ہلاک ہو گئی شناکت نہیں بتائیں گے جبکہ لاش ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے پولیس نے ملزمان کے تعلاش بھی شروع کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں شمالی آئرلین کے علاقے میں پیٹرول بم حملہ اور فائرنگ کی گئی تھی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اہم خبر دیں لنڈن میں سیکرو سائیکل سواروں کا محولیاتی تبدیلی کے لیے احتجاج کیا گیا ہے جبکہ اس مظاہرے کا مقصد لوگوں کو سفر کرنے کے ساتھ طریقے اپنانے سے آگاہ کرنا ہے پولیس نے پانسو مظاہرین کو گرہ تار کر لیا ہے اب کچھ بات کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں ورلڈ کپ کے لیے پندرہ رکنی پاکستانی سکارڈ کا اعلان کر دیا گیا سرپراز احمد کی عادت کریں گے فخر زمان امام الحق آبید علی بابر آزم شویب ملک شامل ہیں شاہراب خان جنیت خان محمد حسنین حسن علی بھی ٹیم میں شامل ہو گئے شویب ملک اماد وسیم حارت سویل فہیم اشرف بھی سکارڈ کا حصہ بن گئے جبکہ دوسری جانباب کو بتائیں چیف سیلیکٹر انزوام الحق کے مطابق حفیظ کی شمولیت فٹنس سے مشروط ہے جبکہ آمیر کو ڈراب کر دیا گیا ہے فخر زمان امام الحق آبید علی بابر آزم شویب ملک محمد حفیظ حارت سوہیل سرفراز احمد شہداب خان اماد وسیم حسن علی فہیم اشرف شائن شاہ آفریدی اور محمد حسنین یہ پندرہ لڑکوں کا سکارڈ ہے جو ورلڈ کپ کے لیے ہے بونیر یونیورسٹی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے ایک پرائیویٹ ادارے میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے ساتھ اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے عمل کے بغیر تعلیم کا ہونا نہ ہونا برابر ہے مزید تفصیلات بونیر سے سردار ایوب کی اس ریپورٹ میں جانتے ہیں خیبر پیبلک سکول جوال میں یومی والدین اور تقسیمی انعامات کی سلسلے میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس کی مہمانی خصوصی بونیر یونیورسٹی کی پراجیکٹ ڈائریکٹر محمد فاروق تھے تقریب میں امیدینی علاقہ ادارہ حاضر کی اساتیزہ اور طلبہ و طالبات نے برپور انداز میں شرکت کی تقریب میں بچوں نے حمد، ناد شریف، لطائب اور تقاریر پیش کر کے محفل کی شرکات سے خوب داد و تحسین حصول کی تقریب سے حتاب کرتے ہوئے بونیر یونیورسٹی کی پراجیکٹ ڈائریکٹر محمد فاروق نے کہا کہ جن اقوام نے تعلیم کو اپنا شیوہ بنایا تھا وہ زمانے کے رہنمہ اور مختدہ بن گئے تھے علمہ اور عمل ایک دوسرے کے لیے لازم مملزوم ہے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی بہت ضرور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی ہر میدان میں اپنا مثال آپ تھے پھر بھی وہ کہتے تھے کہ مجھے معلم بنا کر بیچ دیا گیا ہے اپنی مستقبل کا فصلہ کرنا اور سوارنا ایک بہترین تعلیم علم کی نشاندہ ہی ہوتی ہے زینت اور اساتیزہ کی عزت کے بغیر کسی بھی منزل تک پہنچنا ممکن نہیں ہے ان کے علاوہ تقریب سے پاکستان تحریف کی بانی امیر علامان اودگر نے بھی خطاب کیا کیونکہ بہترین آفیاری پر ادارہ حاضر کی پرنسپل اور اساتیزہ کی کاویشوں کو خوب سراہا مہمانانی گرامی نے نمائی پوزیشن لینے والے طلبہ و طالبات میں انعامات و اکرامات تقسیم کیے اہر میں ادارہ حاضر کی پرنسپل محمد خالق نے آنے والے مہمانوں کا تقریب میں شرکت پر خوش امدید کہا ان کا شکریہ آدھا کیا نمائی پوزیشن لینے والے طلبہ و طلبات کو مبارک بات دی اور بہترین انتظامات پر منتظمین کی کاویشوں کو خوب سراہا کیمرمن رومان کے ساتھ سردار ایوب رائل اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نوائندے دانس یاسین سے جانس آگاہ کیجئے گا نمائی پوزیشن لینے والے ڈی ایس پی شبیر عبان صاحب کے ساتھ موجود ہے آئیے ہم سے پوچھتے ہیں کہ سارلہ ایل کو جنرہ پریشہ افراد سے پاک بنانے کے لیے ان کا کیا ان کا ایلرژی سے دیکھیں جی کہ جس طرح ہمارے محکمانہ پرموشن اس جو اب ہماری پرموشن ہوئی ہے اس میں جس طرح محکمانہ ہمارے ساتھ محرم کیا ہے کہ بغیر کسی سوارش کے بغیر کسی حیل و حجت کے جن کا محرم بنتا تھا ان کو پرموشن کیا گیا اسی طریقے پر ہمارے ہم پر بھی یہ فرض آئید ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے بینک میں کوئی رسپونس دیں اس کے علاوہ یہ جو فکرہ ہے کہ میرے دروازے چوبیس گھنٹے کلے ہیں یہ اب ترانہ ہو چکا ہے آپ میرے دونوں نمبر آپ کی کیبل پانچا رہے ہیں اگر کسی کو بھی کسی وقت بھی کوئی پرابلم ہو تو دو کاموں کے لیے میرے نمبر کیوز کیے جا سکتے ہیں ایک تو مجھے بہتر انفرمیشن دینے کے لیے کسی قسم کی بھی مفید اطلاع میرے تک پہنچانے کے لیے میرا نمبر استعمال کیا گیتا ہے دوسرا اپنا اگر کوئی بھی ماملہ ہے تو وہ میرے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہر وقت ہر جگہ میں موجود ہوں اور انشاءاللہ بھی تر نو ٹائم میں اور میری ٹیم آپ کی دہلیت پر پہنچے گی دسٹرک پلیس آفیسر پاک پتن ماریا محمود نے رویل نیوز پر خبر نشر ہونے پر فوری نوٹس لے لیا اور تھانا فرید نگر کے مقدمے کی ریپورٹ طلب کر لی ہے دسٹرک پلیس محمود کا سولہ سالہ شکیلہ کے اگواہ میں گرفتار ملزمان کو چھوڑنے پر نوٹس ایس ڈی پی سٹی او سٹی ٹی سرکل کو مقدمے کو میریٹ پر کرنے کا حکم دے دیا گیا ملزمان نے موجود عدالت سے عبوری زمانت کروا رکھی ہے جبکہ مقدمے میں نامزت ملزمان محمد اکرم اور رمشا بی بی جو کہ تیس اپریل تک عبوری زمانت پر ہیں دسٹرک پلیس آفیسر پاک پتن ماریا محمود نے ملزمان کی عبوری زمانت کو منصوب کروا کر شاملے تفتیش کر کے مقدمے کو یقصو کرنے کا حکم دے کر ریپورٹ طلب کر لی اب روک کریں گے شجاباد کا شجابادی بارشوں آندھی اور یالہ باری سے پوری دنیا میں شجاباد کی پہچان عام کی فصل کو بہت نقصان پہنچا ہے اسے والے سے مزید جانتے ہیں عمران خان بلوچ کی اس ریپورٹ پر شجاباد میں حالیہ تفانی بارشوں اور جالہ باری سے گندم کے بعد عام کی فصل بھی سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے دنیا بر میں شجاباد کا عام ذائقہ اور مٹھاس میں اپنا سانی نہیں رکھتا اور یہاں کا ایکسپورٹ کالٹی کام دنیا بر میں پاکستان کی شناخت سمجھا جاتا ہے عام یہاں کے کسانوں کو سب سے زیادہ منافع دینے والی فصل ہے مگر حالیہ تفانی بارشوں عامدی اور جالہ باری نے عام کی فصل کو بہت نقصان پہنچایا ہے بور کے ساتھ ساتھ درک پہ لگا چھوٹا پھل بھی زمین پر گر گیا ہے باقی عام کی بچی کچی فصل کو محفوظ بنانے کے لیے شجاباد مہنگو ریسرچ اسٹریشن کے ہارٹی کلچرس عبدالغفار گریوال نے کاشکاروں کو مشورہ دیا کہ اس سال حالیہ بارشوں کے سلسلے کے بعد عام کے پودے پہ جو بیماریوں کے جرہ سیم ہیں وہ کافی پھیل گئے ہیں اور جیسے جیسے پھل بڑے گا اس کی جسامت بڑی ہوگی تو اس کے ڈنڈی کے اوپر جو بیماری کے اثرات ہیں وہ آنے کے امکانات زیادہ ہیں خاص طور پر پھل پکنے پہ یہ ڈنڈی کو نقصان دیں گے اور پھل خراب ہوگا اس کا حال یہی ہے کہ جیسے ہی موسم صاف ہو بارشیں ختم ہو ضرور کیا جائیں تاکہ ہمارا جو پھالہ ہے وہ بعد میں محفوظ ہو سکے بیماری بارشوں سے ہونے والی نقصان کے بعد حکومت کو چاہیے کہ کسانوں کو ریلیف دیتے ہوئے خصوصی امدادی پیکج کا اعلان کرے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امران خان بلوچ رائل نیوز شوجہ بار فیصلہ بات سے اب آپ کو ایک اہم خبر دیں جہاں پر ایپکا اور پی ایچ اے کے ملازمین کا زلہ کانسل چاک میں شدید احتجاج سامنے آ گیا آپ کو بتائیں پی ایچ اے کے ملازمین کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے مستقل نہیں کیا جا رہا حکومت کے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کیا جائے فیصلہ بات سے اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیا احتجاج ضرور کریں گے اور احتجاج ہمیشہ جاری رہے گا اب روح کریں گے دہشتگردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے چودہ میں سے ایک کا تعلق سیالکورٹ کی تحصیل ڈسکا کے گاؤں بھادی والا سے ہے پاک نیوی کے شہید حارون نے پانچ سال قبل پاک نیوی کو جوائن کیا تھا شہید حارون کا فالد محبوب مسیح میند مزدوری کرتا ہے شہید حارون ایسٹر کی خوشیاں منانے کے لیے چھوٹیاں لے کر گھر آ رہا تھا شہید حارون کی منگنی ہو چکی تھی جبکہ شادی تین ماہ بعد تھی اب بات کرتے ہیں لئیہ اس کی لئیہ سے آپ کو ایک اہم خبر دی جہاں پر سیکیریٹری انہار کا رول نیوز کی خبر پر نوٹیس سامنے آ گیا لئیہ سے آپ کو اہم خبر دی رہے ہیں جہاں پر رول نیوز نے دریاؤ کٹاؤ پر خبر نشر کی تھی کٹاؤ روکنے کے لیے ٹھیک ادار کو ایمرڈنسی کا کام الورٹ کیا گیا تھا جبکہ بھاری مشنیر کے ذریعے پتھر ڈالنے کا کام شروع ہو گیا ڈیپٹی کمیشنر بابر بشیر کا کہنا ہے کہ متعلقہ افسران کے ہمراں بیٹ گجی کا دورہ بھی کیا جبکہ ڈیپٹی کمیشنر نے کٹاؤ روکنے کے لیے جاری کام کا موائنہ بھی کیا لئیہ سے آپ کو ایک اہم خبر دیں جہاں پر آبادی کو محفوظ رکھنے کے لیے تین سٹڈ بھی تعمیر کیے جائیں گے ایسا کہنا ہے ڈیپٹی کمیشنر بابر بشیر کا اب خبر شامل کریں گے ملتان سے ملتان کے نواحی علاقے میں وزیر خاجہ شامعہ مکریشی کی آمد وزیر خاجہ شامعہ مکریشی نے ملک واسف مزر راہ کی کامیابی پر موزا کھگا والا کے ووٹر اور سپورٹروں کا خصوصی شکریہ آدھا کیا وزیر خاجہ شامعہ مکریشی کے ہمراہ مخدوم زین قریشی پارلیمانی سیکرٹری اور ملک واسف مزر راہ تھے اس حوالے سے جانتے ہیں ہماری نمائندے خابر گل کی اس رپورٹ میں ملتان کے نواحی علاقہ میں وزیر خاجہ شامعہ مکریشی کی آمد وزیر خاجہ شامعہ مکریشی نے ملک واسف مزر راہ کی کامیابی پر موزا کھگا والا کے ووٹروں اور سپورٹروں کا شکریہ ادا کیا وزیر خاجہ شامعہ مکریشی کے ہمراہ مخدوم زین قریشی پارلیمانی سیکرٹری اور ملک واسف مزر راہ نو منتخب ایم پی اے بھی ان کے ہمراہ تھے اس موقع پر موزن علاقہ مولک محمد مکی مہے شزاعت کھگا ملک تکی عزر شاکھا کھگا عجاز شاکھا کھگا اسلم خان سیال طلت محمود ڈڈی چودری ناصر ممرہ اشرا جوے چودری اور نمائندہ رائل نیوز ادنان رسول نے بھی شرکت کی اور شکریہ پارٹی سے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے سرائقی میں گفتگ گرتے ہوئے کہا اس موقع پر موزن خان سیال کے مختلف برادریوں نے بھی شرکت کی وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے خان سیال برادری مہے برادری اور تمام برادریوں کا شکریہ ادا کیا کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ خاور گل رائل نیوز ملتان اس نیوز بلیٹن سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنا ہے تو وزیر کیجئے ہماری ویب سائٹ رائل نیوز ڈاٹ ٹی وی وہ دیکھتے رہیے سیپ رائل نیوز فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے